نئی صبح آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے بی بی کی یادیں کولم نگار ہیں محمد خان عبرو اور آواز ہے نادیا سبا کی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ وولنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.naysubah.org بی بی محترمہ شہید بینظیر بھٹو کی یادیں سائے کی طرح ہمارے ساتھ رہتی ہیں میں نے انہیں ان کے والد ظلفقار علی بھٹو کی پھانسی کے بعد مارشل لو کے خلاف طویل جدو جہد کرتے جیلیں کاٹتے اور دو مرتبہ وزیراعظم بننے کے مراحل سے گزرتے بھی دیکھا ہے شہید بی بی نے شاید ہی کوئی سکھ کا سال دیکھا ہو نوجوانی میں اپنے والد کو شہید ہوتے دیکھا پھر قیدوں بن کی صعوبتیں برداشت کی زیاالحق جیسے آمیر سے لڑتے ہوئے ثابت کیا کہ ایک عورت کتنی مضبوط اور طاقتور ہو سکتی ہے شہید بینظیر بھٹو 1988 میں وزیراعظم بنی تب بھی ان کے لیے مشکلات کا دور ختم نہیں ہوا تھا ان کے ہزاروں کارکنان تب بھی جیلوں میں قید تھے اور ان سے کہا جا رہا تھا کہ فلان جیالے کو وزیراعظم ہاؤس سے دور کر دیں فلان کسی ملک کے لیے کام کر رہا ہے وغیرہ وغیرہ لیکن بات یہاں ختم نہ ہوئی تھی بینظیر بھٹو شہید وزیراعظم تو بن گئیں لیکن ملک کے ادارے انہیں وزیراعظم قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھے ان کے خلاف بھرپور سازشیں تو ستتر سے ہی ہو رہی تھی لیکن وزیراعظم بننے کے بعد بھی یہ سازشیں ختم نہ ہوئیں ایم کیوں ایم جیسی جماعتوں کو شہید بینظیر بھٹو کے خلاف استعمال کر کے پیغام دیا گیا کہ وہ جب چاہیں انہیں وزیراعظم ہاؤس سے نکال باہر کریں گے اور پھر یہی ہوا اور انیس سو نوے میں ان کی پہلی حکومت ختم کر دی گئی شہید بی بی کا اقتدار ختم کرنے والی قوتیں یہ نہیں جانتی تھی کہ انہیں وزیراعظم ہاؤس سے تو باہر کیا جا سکتا ہے لیکن عوام کے دلوں سے نہیں نکالا جا سکتا یہی وجہ ہے کہ انیس سو نوے میں جب دوبارہ انتخابات ہوئے تو پی 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 کو شکست دینے کے لیے بھرپور طریقے سے مہم چلائی گئی سرکاری پیسہ خرچ کیا گیا اور مہران بینک جیسے سکینڈل بھی ہمیں دیکھنے کو ملے یہ دھاندلی سے بھرپور انتخابات تھے جس کا نشانہ پی 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 کو بنایا گیا پھر اس دھاندلی کا کیس عدالت بھی گیا اور دنیا نے دیکھا کہ عدالتوں میں کیا ہوا خیر یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ انیس سو نوے کے انتخابات میں شہید بی بی کو شکست دینے کے لیے ہمارے ادارے ایک پیچ پر رہے بی بی شہید ایک بار پھر انیس سو چورانوے میں وزیراعظم بننے میں کامیاب ہوئیں تب سازشی چہرے تبدیل ہو چکے تھے مگر ان کی سازشیں اور رویہ یکسر وہی تھے شہید بی بی کو اس دور میں بھی وزیراعظم ہاؤس سے باہر کرنے کے لیے ہر طریقہ اپنایا گیا بینظیر بھوٹو کو اپنے ہی دور میں اپنے ہی بھائی میر مرتضی بھوٹو کے قتل کا دکھ بھی سہنا پڑا اس دور میں کراسی میں ایم کیوں ایم کی ہاتھوں پی 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 کے کارکنان بھی قتل ہوتے رہے حکومت سے ایک بار پھر بی بی شہید کو اقتدار سے نکال باہر کیا گیا جس کے بعد وہ انیس سو نینانوے میں اپنے بچوں کی وجہ سے جلا وطنی اختیار کرنے پر مجبور ہو گئیں کیونکہ ان کی سب سے بڑی طاقت عاصف علی زرداری کو جیل میں قید کیا جا چکا تھا اور وہ جانتی تھی کہ عاصف علی زرداری کے ساتھ نہ ہونے سے ان کی زندگی کو کن خطرات کا سامنا ہے انہیں اپنی نہیں اپنے بچوں کی پرواہ تھی جب بچے بڑے ہو گئے اور انہیں یقین ہو گیا کہ اب ان بچوں کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں تو یہ جانتے ہوئے بھی کہ پاکستان میں انہیں قتل کر دیا جائے گا شہید بی بی نے پاکستان آنے کا فیصلہ کیا انہیں اندازہ تھا کہ پرویز مشرف انہیں کسی صورت سیاست نہیں کرنے دیں گے لیکن انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی اور پاکستان آ گئی پرویز مشرف نے شہید بینظیر بھٹو کی جماعت کو توڑنے میں دوہزار ایک سے دوہزار آٹھ تک کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی اور وہ جانتے تھے کہ اگر شہید بی بی پاکستان میں رہیں گی تو ان کو جیل جانا پڑے گا کیونکہ آئین شکنین جرم ہے اور مشرف پی در پی یہ جرم کر کے قومی مجرم بن چکا تھا بی بی شہید کو ہمیشہ پاکستان کی مقتدرہ نے ناقابل قبول سمجھا اور انہیں قتل کرنے کی کئی بار پلاننگز کی گئیں جو کہ ناکام ہوتی رہیں مگر ستائیس دسمبر دوہزار ساتھ کو دشمن کا وار کامیاب ہوا اور بی بی شہید کو قتل کر کے جائے وارداد پر تمام ثبوت مٹانے میں دیر نہ کی گئی مگر امریکہ میں بلاول بھٹو زرداری جو کام کر کے وطن واپس آ رہے ہیں اور جس طرح کا ہندوستان میں صفے ماتم برپا ہے تو یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ یہ بلاول بھٹو زرداری کی صورت میں پھوٹنے والی روشنی ہی عالمی سازشی اناثر سے بی بی کی شہادت کا انتقام ہے بی بی کے قاتل آج بلاول بھٹو زرداری کو عالمی افق پر اس طرح نمدار ہوتے دیکھ کر یقیناً ماتم کرتے ہوں گے کہ جس بی بی کو شہید کر دیا گیا وہ بھی باپ کی طرح امر ہو چکی ہے یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی